سلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کے اس ویڈیو میں بات ہوگی ڈراما سیئر اشت موشید کے بارے میں تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ڈراما سیئر اشت موشید اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرینڈنگ پر رہنے والا ڈراما ہے اور اس ڈرامے کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ اداکار فلال ابباس اور اداکار دوری فشا کا ایک ساتھ کام کرنا ہے جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہے اور انہیں بہت زیادہ پیار بھی مل رہا ہے اپنے فینج کے طرف سے یہ ڈراما نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں بھی اتنی فین فالوین حاصل کر رہا ہے سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے حال ہی میں انڈیا کومیڈی شو کے ہوسٹ شکل شرما سے ایک فورم سے پاکستانی دراماز کے بارے میں سوار کیا گیا جس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ تیرے بین اور ایک مرشید جیسے دراماز انڈیا میں بھی لوگ بہت زیادہ شوق سے اور بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی کہ پاکستانی دراماز زیادہ تر حقیقت پر مدنی ہوتے اور دراماز کو تقریباً 40-50 اپیسوڈ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے ساتھ ہی قپل شرما نے بات کرتے ہو یہ بھی بتایا کہ انڈیا پرینز اور پاکستانی تلیبیٹیز کو ان کے شوق بلوانے کی بہت زیادہ ریکریسٹ جاتے ہیں جن میں سب سے زیادہ ریکریسٹ انہیں تیرے بین کے اداکار رہا جلی امنہ زیدی اور ایک مرشید کے اداکار بلال عباس اور دورے پشا کو بلانے کی کی گئی ہے تو سیما نے یہ بھی کہا کہ انہیں موقع ملا پاکستانی تلیبیٹیز کو اپنے شوق پر بلوانے کا تو وہ ان دو دراماز کی تلیبیٹیز کو سب سے پہلے اپنے شوق پر ملوائیں گے جسے کچھ ٹائم پہلے ہوں انہیں پاکستانی اداکار عمیران عباس کو اپنے شروع پر بلوانے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہے تو چینل کو سبسکراب رلائک ضرور کر دیجئے اور آپ کو اٹراما کے سرکے ہمیں اپنے کمنٹ سیکشنے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہے تو چینل کو سبسکراب رلائک ضرور کر دیجئے کہنے والے تمام ویڈیوز دیجئے کچھ ٹائم پہلے ہوں